سلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں ویلاغومنٹری اور سازاہد لائیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں حویلی نو نیحال سنگھ کے اندر اور آج ٹی ڈی سی بی کی وساطت سے یہاں پر ایک فوٹو واک ہو رہی ہے مجھے پہلی دفعہ اس حویلی کے اندر آنے کا موقع ملا اور میں اس وقت اس کا جو عالموں سب سے ٹوپ پوائنٹ بنتا ہے میرے ٹوپ پوائنٹ کے بعد سے بھی ایک یہ جگہ بچتی ہے یہ ٹوپ پوائنٹ ہے یہاں پر میں کھڑا ہوں اور یہاں سے آپ اگر لاہور کا نظارہ کریں یہ آپ دیکھئے گا ذرا دور دور تک آپ کو لاہور ہی لاہور نظر آ رہا ہے یہ سامنے اگر آپ دیکھیں یہ جو بیڑنگ ہے یہ داتا صاحب کی بیڑنگ ہے یہاں داتا صاحب کا مزار ہے اس کی مسجد ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں سامنے یہ جو دو پیلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس طرف یہ جی سی کالیج ہے یہ جو آپ کو ایک مینار نظر آ رہا ہے یہ لہاری گیٹ کی جو مسجد ہے یہ اس کا گیٹ ہے اور اگر ہم اس طرف آجیں تو یہ ہماری سامنے بادشاہی مسجد ہے اور اس کے سارے میں آپ کو جو گمت کہہ لیں اور جو باقی چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں اس جگہ پر یہ اس کے آگے آپ کو پورا ایک نظر آتا ہے اور یہ سارے معاملات ہیں یہ اس کے سارے پارکنگ ایریہ بھی ہے یہ آپ ساری جو بائکس کڑی دیکھ رہے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو آج یہاں پر وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں اصل جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج تقریباً تین سو سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو اس جگہ سے کھڑے ہو کر آپ کو عالموس سارا لاہور دور دور تک نظر آ رہے ہیں اور جب اس دور میں یہ بنائی گئی ہوگی اس دور میں اس کی کتنی ہائٹ کنسیڈر کی گئی ہوگی اور اس دور میں کتنا لاہور آپ کو نظر آتا ہوگا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں اس جگہ پر اور یہ نحال سنگھ کی حویلی ہے اور نحال سنگھ کی اس حویلی کو بناتے ہوئے بڑا عرصہ لگا اور یہ اپنے دور کی سب سے مہنگی حویلی بنائی گئی تھی اس کا فریس کو ورک اور اس کے اگر ہم دیگر معاملہ دیکھیں پانچ منزلیں عالموس اس کی بنتی ہیں بہت کمال کی بیلڈنگ ہے بہت زبدست اس کی ہسٹری ہے انشاءاللہ آپ کو چینل کے اوپر اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو آن قریب ملے گی لیکن کیونکہ یہ ویو بڑا زبدست ہے اور اس ویو کے بہت سارے پیسے شاید اسی کی ہیں سوائے تھوڑ کچھ دیر کے لیے لائیو آیا جائے اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا اس میں پوچھ رہا تھے حویلی کیسے وزیٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ایک سکول میں کنورٹ ہو چکی ہے وکٹوریا گلز ہائی سکول ہے تو یہاں پر پرمیشن ملتی نہیں ہے ہم کیونکہ سرکاری پروٹوکل کے تحت یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں اجازت اس حوالے سے مل گئی ادروائز یہاں پر آنا نسبتاً جو ہے وہ مشکل ہے میں دو سے تین دفعہ خود یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر آ کر مجھے جو ہے وہ مسئلہ مثال کا سامنے کرنا پڑا ایک چھوٹی سی چیز نظر آئی آپ کو یہ دکھاتا ہوں آپ یہ سامنے بیلڈنگ دیکھیں اندرون لاہور میں گھر کے اوپر گھر بنایا جا رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر یہ بیلڈنگ آپ اگر یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرف انکلائن ہو چکی ہے اور پیچھے آپ دیکھیں اچھا خاصا گیپ آ چکا ہے ادا نہ خاصا کوئی معاملات ہوتی ہیں تو اس نے سیدھا کلیپس کرنا ہے اور اسی حویلی کے اوپر آگے گرنا ہے اپنا بھی بیڑا گرک ہوگا اور حویلی کا بھی ستیناس ہو جائے گا برحال یہ اس طرح کی سوچ کہانی ہے اندرون لاہور میں جو نظر آتی ہیں آپ کی سماؤتوں کا بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ کرشنا کی ڈپکشن کرشنا نہیں ہے کرشنا کی ڈپکشن کرشنا کی ڈپکشن بیو ساید یہ میں حالتا وہی چیز تھے وہ چیز نہیں ہے کرشنا کی ڈپکشن